اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے شورو میں بھی دیکھا ہوگا ویڈیو کو کہ میں نے ایک لپ لیا ہوا ہے اپنا اور میں نے اپنے ہاتھ پر ایگل کو بٹھایا ہے آپ وہ کس طرح بٹا سکتے ہیں بلکل ایزی کام ہے آسانے کے ساتھ آپ دو سے تین منٹ کے اندر اندر اپنی اس طرح کی ایک ویڈیو کلپا بنا سکتے ہیں ٹک ٹاک کیلئے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ریلز وغیرہ کیلئے آپ یوز کر سکتے ہیں تو سارا پروسیزر میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہو آپ نے وہ ویڈیو کو شورو سے لے کر لاس تک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو ایک لائک کیجئے گا آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو بنا ٹائم ایسٹ کیے چھلیے ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ایف سی ایس ایس افیشل چینل کو اور دبا دیجئے اس بلکے گھنٹی کو تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں سب سے پہلے آپ تک پہنچئے اور میرے حوصل آفضائے کیلئے لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اگر پلی سٹور سے آپ کو نئی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ویڈاوڈ ماٹر و واتر مارک آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہوئے ہیں آپ میرے چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں اور نیچے وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینے ہیں کہ ویڈاوٹ واتر مارک کائن ماسٹر آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کائن ماسٹر کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ایک لیئر سلیٹ کرنا ہے ٹک ٹوک کیلئے 9.16 یہ والا لیئر آپ نے سلیٹ کر دینا ہے سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے میڈیا کی اوپر سب سے پہلے کلک کر دینا ہے میڈیا کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے ابھی وہ والا ویڈیو جو آپ نے کلپ بنائے ہوا تھا ٹک ٹوک کیلئے تو وہ والا آپ نے سلٹ کر دینا ہے یہاں سے میں وہ کلپ سلٹ کر دیتا ہوں اور ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر وہ کنورٹ ہو رہا ہے اس کا امبی سائز جو تھا وہ بڑا تھا تو اب یہاں پر میں پلے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا میں وائز بند کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کلپ میں نے بنایا تھا تو اس طرح آپ نے ایک کلپ بنا لینا ہے کلپ بنانے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک دوسرا کلپ میں آپ کو دے دیتا ہوں وہ آپ نے میرے ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا لنک اور یہاں پر اس ویڈیو کیو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کروپ کی اوپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو دوسرا ایکن ہے سنٹر میں اس کیو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے توڑا زوم کر دینا ہے اپنے حساب سے میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں اور یہاں سے گوٹ کر لیتا ہوں گوٹ کرنے کے بعد یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بن گئی ہے یہ ویڈیو بننے کے بعد ابھی آپ نے وہ علیہ کلپ جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا گرین سکرین کا اس کے لیے آپ نے اپنے کلیر کے آفشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے میڈیا پر اور میڈیا پر کلک کرنے کے بعد ابھی وہ علیہ کلپ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے تو یہاں سے میں وہ علیہ کلپ ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر میں سائٹ پر آؤں گا کروما کی کے اپشن پر اور اس کو انیبل کروں گا انیبل کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو گرین سکرین ہے وہ ہتم ہو گیا اور اس کا جو سائز ہے یہ میں اس طرح بڑھا کر دیتا ہوں تو اس کو لاسٹ ملاتے ہیں اس طرح آپ نے لاسٹ ملانا ہے اور لاسٹ ملانے کے بعد اس کو یہاں پر آپ نے برابر رکھ دینا ہے تو میں اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور یہاں ایک بار اس کو میں چلا بھی دیتا ہوں یہاں سے میں چلا دیتا ہوں اس کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اچھے طریقے سے یہاں تک میں اس کو ایجسٹ کر لیتا ہوں لاسٹ تک لاسٹ تک ایجسٹ کرنے کے بعد اس کو اوپر والی ویڈیو کو میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں کٹ کرنے کے بعد ابھی میں ایک بار اس کو دوبارہ سے یہاں سے پلے کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ دیکھ بھی لو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیو آپ نے بنا لینا ہے بنانے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کر دینا ہے آپ نے بال میں آپ نے سیو کر دیا ہے تو یہاں سے میں جلدی سے اس کو سیو کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے سیو کر لینا ہے اس ویڈیو کو سیو کرنے کے بعد آپ نے پلے سٹور میں جانا ہے اور پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ نے کیپ کٹ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میں کیپ کٹ ایپ کو اوپن کر دیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں سے ہم نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور نیو پریجیکٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم وہ والی ویڈیو سیلیٹ کرتے ہیں جو ابھی ہم نے سیو کی تھی تو وہ والی ویڈیو میں یہاں سے سیلیٹ کروں گا اور ایڈ کے اوپشن پر کلک کروں گا ایڈ کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد ابھی یہاں پر ایڈ آرڈیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ایڈ آرڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ایکسٹریکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے ایک سٹیٹ کی اوپر کلک کرنے کے بعد آپ بھی آپ نے ایک وائس اس میں آپ نے ڈالنا ہے وہ آپ نے کہا سے ڈالنا ہے اس کے لئے آپ نے ٹک ٹوک کو اوپن کر دینا ہے میں ہاں سے ٹک ٹوک کو اوپن کر دیتا ہوں اور ٹک ٹوک کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ میرا یوزر نیم چھک کر سکتے ہیں یہ والا میرا ایکاؤنٹ ہے اس پر آپ آ سکتے ہیں یہاں پر یہ والی ویڈیو ہوگی فرسٹ میں ایگل والی تو اس کا ساؤنڈ آپ نے یہاں سے اس ویڈیو کو آپ نے یہاں سے سیو کر لینے اور سیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے وہ والی ساؤنڈ سیلٹ کر دینا ہے سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کا جو ساؤنڈ ہے اس کو بڑھا دیتے تھے اور یہاں سے ویڈیو کو ہم پلے کرتے ہیں کہ کس طرح آتی ہے یہ والی ویڈیو تو یہاں پر جو اس کا ویس ہے وہ یہاں سے ہم تھوڑا برابر کر لیتے ہیں ابھی پلے کر دیتا ہوں تھوڑا اور اور یہاں پر آنے کے بعد ہم اس کو سپلٹ کر لیتے ہیں اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور اس کا جو سپیڈ ہے لاسٹ والے حصے کا اس کا سپیڈ تھوڑا ہم بڑھا دیتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کا سپیڈ بڑھا بھی دیتے ہیں اور یہاں سے سب سے پہلے اس کا جو انڈ ہے اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو چک کرتے ہیں یہ کتنا آتا ہے یہاں تک یہ چھ سکنڈ کا ہے اس کو آپ نے بارہ تک لانا ہے تو اس کو ہم بارہ پر لاتے ہیں ابھی اس کا سائز آپ نے خود چک کر لینا ہے یہاں تک میں یہ والا ساؤنڈ جو ہے یہ کٹ کر لیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہ والی جو سپیڈ ہے اس کو میں تھوڑا اور بھی زیادہ کر لیتا ہوں بارہ پر لے آتے ہیں اور یہ یار تک آگیا ہے ابھی بارہ کر لیتے ہیں اس کا دس انہیں اس کو تھوڑا سا دو یہاں سے اس کو بارہ پر رکھ کے کم کر دینا ہے اس طرح بارہ تک لیا ہے ابھی یہ والی ویڈیو یہاں سے آپ نے بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد دوبارہ سے بیک اور یہاں سے ایفیکٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ویڈیو ایفیکٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اور یہاں سے نیچے آپ کو یہ والا سمارٹ شارپ کا ایک ایفیکٹ نظارہ ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اجز اجز کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اس کو آپ نے تھوڑا بہت اجز کر لینا ہے یہاں سے میں اس کو اجز کر لیتا ہوں تھوڑا اس کو کم کر لیتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے خود اجز کرنا ہے تو یہاں سے اس کو یہاں سے play کر لیتا ہوں ایک میں یہاں پر میں نے جو effect لگایا وہ جہاں سے ہم لس تک لے آئیں گے یہ آپ نے مکمل کر دینا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی آپ نے ایک بار اس کو پلے کر لینا ہے یہ ساؤن ساؤن میں بڑھا دیتا ہوں تو اس طرح آپ اچھی طریقے سے اپنا ٹک ٹاپ بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے بنایا ہوا اس طرح وہ اچھے طریقے سے ٹک ٹاپ بنا سکتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستر کے ساتھ شیئر کیجئے تو اچھیلے ملتے ہیں اللہ افرے